ہم ہمیشہ آپ کو ایک بات کہا کرتے ہیں آج پھر دہرانا چاہیں گے گرو پیر فقیر جو راستہ دکھاتا ہے جسے آپ گرو کہتے ہیں اپنا مرشد کامل کہتے ہیں وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے جتنے زیادہ خسم بناوگے روگے پیٹوگے چلاوگے بات کرنی ہے تو اپنے پیر و مرشد کامل سکھو دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں کون اپنا مطلب حل نکالنے کے لئے کون اپنے یاری دوستی کی یار میں کیا کر جائے کچھ پتہ نہیں اس لئے ہمیشہ اپنے گرو پیر فقیر کے بچنوں کو مانو ارد گرد دائیں بائیں کون رہتا ہے کون کیا کرتا ہے اس کی پرواہ نہ کیا کرو بچن پیر فقیر کے مانو صدکار ساری دنیا کا کرو پورے سماج کا کرو کوئی اس سے روکتا نہیں جب آپ پیر فقیر کو چھوڑ کے کسی اور کی باتوں پر جگین کرنے لگتے ہو کوئی نہ کوئی آپ کا مطلب رہتا ہوگا کوئی نہ کوئی آپ کا مقصد ہوتا ہوگا وہ تو دنیا میں پڑتا ہی رہتا ہے وہ کوئی بات نہیں لیکن پیر فقیر کے بچن صرف پیر فقیر کی ہوتے ہیں دنیا داری کے لوگوں کے بچن بچن نہیں ہوتے کبھی بھر گھات کر جاتے ہیں اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھئے ہر کسی کے بات کو بچن مت بنایا کرو کوئی بھی کیوں نہ ہو گرو کے بچن تو صرف اور صرف گرو کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ گرو کے بچن نہیں ہوتے وہ اوم حری اللہ وحی گرو رام کے بچن ہوتے ہیں اور وہ بچن فقیر پہ ہی اترتے ہیں کسی دوسرے پہ اتر ہی نہیں سکتے تو دوسرے کی بات پوری کیسے ہو اس لیے یہ دلو دماغ میں پکا کر لیا کرو کرو پیر فقیر کے برابر آپ جب کسی کو مانتے ہو تو آپ دھوکہ کھاتے ہو چونکہ بے پرواجی نے یہ وچن کی ہے رکھ ورج جرہ اینا اکھیانو بنا پیر دے دوجہ تکڑھانی بس ساری بات یہ آگئی ہاتھے کے پیر میں سارے پیر آ جاتے ہیں باقی آپ کی مرجی ہیں اور کوئی مرجی کا مالک ہے لیکن یہ بچن سو پرسنٹ سچ ہیں تو آپ شاستنام شاہ مستان جی داتا کے بتائے ہوئے راہ پہ چلا کرو کوئی ستسنگی آکے کہہ دیتا ہے میں نوٹ ڈبل کر دوں گا کوئی ستسنگی آکے کہہ دیتا ہے نہیں جی پتا جی نے تو یہ کہایا آپ کے لیے اور آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ جگین کر لیتے ہو اور وہ اپنا مطلب نکال جاتا ہے اور آپ روتے پھرتے ہو کیوں بھئی یہ ہم نے کب آپ کو شکشہ دی ہے کب یہ بولا ہے کہ آپ دوسروں کے سمیحے پہ جگین کر لیا کرو اس لیے ہمیشہ یاد رکھئے کئی ستسنگی گھروں کو برباد کیا ہے ایسے تھگوں نے چلے جاتے ہیں مجھے تو جی پتا جی نے یہ کہا مجھے یہ بچن ہوئے ہیں آپ کے لیے یہ بچن ہوئے ہیں آپ میرا یہ کرو وہ کرو تو سمجھ لو کوئی مہاں ٹھگ آپ کے پاس آ گیا بچنا ہے تو بچ جاؤ نہیں تو رگڑ دے گا بھائی تو ہمیشہ ان باتوں کا دھیان رکھا کرو پیر فقیر کو ستگر مولا نوازتے ہیں اس کے برابر کوئی پریوار یا کوئی اور دوسرا ہونا تو دور پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوتا چاہے کوئی کیوں نہ ہو آپ مان بڑائی دے دے کے دے دے کے دے دے کے آدمی کو کپا بنا دیتے ہو اور پھر وہ کابو نہیں آتا اس لیے یہ بات وچن ہے اس کو کاٹ کرنا سمجھو اپنی خوشوں کا گھات کرنا ہے تو ہمیشہ سے یہ بات یاد رکھنی ہے ایک بس ایک میں دھیان رکھی جیسے ارجن سے پوچھا گیا باقی سب سے پوچھا گیا دھنور دھر بہت تھے عشب تھاما بھی تھا جو کمپیٹیشن میں برابر تھا اس سے پوچھا گیا سب ہی سے پوچھا گیا جب ان کے گروہ نے پوچھا کہ بھئی یہ پیڑ پہ بیٹھی چڑیا توتا جو بھی تھا اس کا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تو ایک نے بولا جی میرے کو ڈالی پیڑ اور چڑیا نظر آ رہی ہے کہتے اچھا دوسرا کہنے گا جی مجھے پیڑ اور چڑیا نظر کہتے اچھا ایک کہنے گا مجھے ڈال اور چڑیا نظر آ رہی ہے اچھا عشب تھاما کی باریاں ہی تو کہنے گا جی مجھے تو صرف چڑیا نظر آ رہی ہے گروہ کہتے اچھا ارجن سے پوچھا تو ارجن کہنے گا جی مجھے تو صرف اور صرف چڑیا کی آنکھ نظر آ رہی ہے جب نشانہ آنکھ میں لگانا ہے اور نشانے بعد اگر بھڑکے گا اگر بھٹکے گا تو نشانہ کیسے لگائے گا تو جیسے اس کو آنکھ نظر آتی تھی ایسا کاش آپ کو اوہ محری اللہ صدگر مولا ہی نظر آئیں تو ہو ہی نہیں سکتا کار آپ کا باڑ بھی بانکا کر دے جب آپ اس آنکھ کی جگہ پوری چڑیا دیکھتے ہو پھر ڈال دیکھتے ہو پھر پیڑ دیکھتے ہو تو گڑڑ وہاں ہو جاتی ہے تو ایک ستسنگی کو رام کے علاوہ کسی بے درج کی نہیں رکھنا چاہئے اوہ محری اللہ صدگر مولا ہی وہ بھگوان ہی ایک ایسے ہیں جو دونوں جہان کی خوشیاں بخشتے ہیں درجکین رکھئے اسی پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھئے تاکہ اس کی دیا میں رحمت سے اندر باہر سے مالا مالا